تاج محل کا نرمان مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یادوے 32 ملین روپے یعنی کی تین دشملوگ دو کروڑ روپے کھرچ کر کے بنوایا تھا اس کا نرمان 1632 سے لے کر 1653 کے بیچ ہوا تھا اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو تاج محل کے ان انجان تتھوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی بہت کم لوگوں کو پتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ مس نہ کریں دنیا کے ساتھ چمتکاروں سیون وانڈرز آف دو وارڈ کا نام میں سنتے ہی سب کے دماغ دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک تاج محل کا چتر اوبھر آتا ہے اسے موگل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا شاید اسی قرن اسے آج بھی پوری دنیا میں پریمی جوڑوں کے دوارہ پیار کی عدبت مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور نو بیوہت جوڑیں اسے دیکھنے اوشے جاتے ہیں اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو تاج محل کے ان انجانتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی بہت کم لوگوں کو پتا ہے نمبر ایک ممتاز محل کے مقبرے کی چھت پر ایک چھید ہے حالانکہ اس چھید کے پیچھے کئی طرح کی کہانیاں پرسید ہے جبکہ سچا یہ ہے کہ جب شاہ جہاں نے تاج محل کے پورا بن جانے کے بعد سب ہی مزدوروں کے ہاتھ کٹ دیے جانے کی گھوشنا کی تاکہ وہ کوئی اور تاج محل نہ بنا سکے تو مزدوروں نے اس کی چھت میں ایک ایسی کمی چھوڑ دی جسے کی شاہ جہان سے بدلہ لیا جا سکے اور یہ عمارت زیادہ دن نہ ٹک سکے آج بھی اسی چھید کے کارن ممتاز محل کا مقبرا نمی سے گرسیت رہتے ہیں نمبر دو تاج محل کا آدھار ایک ایسی لکڑی پر بنا ہوا ہے جس کو مجبوط بنے رہنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے یدی تاج محل کے بغل میں یمونہ ندی نہیں بہ رہی ہوتی تو یہ لکڑی مجبوط نہیں ہوتی یہ لکڑی ندی کے پانی سے نمی سوکتی ہے اور ابھی تک تاج محل گر گیا ہوتا نمبر تین تاج محل کے چاروں اور کے منار ایک دوسرے کی اور جھکے ہوئے ہیں ایسا اس لیے ہیں تاکہ بھوکمپ یا بجلی گرنے کی حالت میں منار کو موکھی عمارت پر گرنے سے بچایا جا سکے نمبر چار ویسے تو کتوب منار کو بھارت کی سب سے لمبی منار کے طور پر جانا جاتا ہے جس کی اونچائی بہتر دشمن لوگ پانچ میٹر ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کی اونچائی تیہتر میٹر ہے ارثات تاج محل کتوب منار سے آدھا میٹر ادھک اونچا ہے نمبر پانچ آپ یہ جان کر چونک جائیں گے کہ اس میں لگے سب ہی فوارے ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور ان میں ہر فوارے کے نیچے ایک ٹنکی لگی ہوتا ہے جو کی ایک ہی سمیں بھرتی ہے اور دواو بننے پر پانی اوپر پھینکتی ہے نمبر چھے دویتیہ وشو یودھ یعنی کہ 1945 بھارت پاکستان یودھ 1971 اور 9-11 کے حملوں کے بعد بھارتیہ پورا تطوہ سرویکشن بیبھاغ نے تاج محل کے چاروں اور ماس کا گھیرہ بنا کر اسے ہرے رنگ کی چادر سے ڈھگ دیا تھا جس سے کی یہ دشمن کو دکھائیں نہ دیں اور اس پر حملہ نہ کیا جا سکے نمبر سات ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسے بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کارڈ دیئے گئے تھے تاکہ وہ ایسی کوئی اور عمارت نہ بنا سکے لیکن شاہ جہان اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ تاج محل 1632 سے 1653 کے بعد بھی کئی بھویہ عمارتیں انہی کاریگروں کی مدد سے بنوائی گئی تھی انہوں میں سے ایک کاریگر تھے استاد احمد لاہوری جنہوں نے دلی کی لال کلے 1649 کو بنانے میں مدد کی تھی نمبر آٹھ 1632 سے لے کر 1653 کی عوضی میں جب داج محل بنا تھا تب اس پر 32 ملین روپے یعنی کی 3.2 کروڑ روپے کھرچ ہوئے تھے جن کی ورطمان قیمت 106 دشمن لوگ 28 لاکھ امریکی ڈالر ہے نمبر نو شاہ جہان کا یہ سپنا تھا کہ وہ اپنے لیے بھی ایک کالا تاج محل بنوائیں لیکن اس کے بیٹے اور انگزیب کا دوارہ قید کیے جانے کے کارن وہ اپنا سپنا پورا نہیں کر سکا تھا نمبر دس تاج محل کے ساتھ پہلی سیلفی جارج ہیریسن نامک ویکتی نے لی تھی یہ سیلفی اس سمیں لی تھی جب سیلفی کا دور ہی نہیں تھا آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نوشکار